آج کے لیے میں آپ سے کیا کہوں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ زندگی بہت کھٹن ہو جاتی ہے بہت تاریخ ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ ہماری امید کا دیا بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے بلکل بجھنے والا ہے جو بھی راستہ اختیار کرو وہ کہیں احتتام پہ نہیں آتا اور انسان امید کو اپنے دامن سے چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اور میرے ساتھ سپیشلی میرے ایکسیڈنٹ کے بعد کئی دفعہ ایسے ہوا میں آپ کو صرف جو بات آج بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہو تو اس میں پریشان تو انسان ہوئی جاتا ہے یہ کہنا کہ پریشان نہیں ہونا صحیح نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو صرف جو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں دن بدلتے رہتے ہیں اور جب ایسے معاملات یا ایسے حالات آپ پہ آ جائیں تو آپ نے سبر کو اپنے دامن سے نہیں چھوڑنا اور کوفت کی حالت میں غصے میں نہیں آنا کیونکہ جب ہم غصے میں آ جاتے ہیں تو ہمارا جو ریشنل سنس ہے اس کو ہم لوس کر لیتے ہیں اور جو ہمارے پیارے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ اس سفر میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں ہم کئی دفعہ اپنا غصہ ان پر نکالنا شروع کر لیتے ہیں میں آپ سے آجی کو ضرور کہوں گا کہ جب بھی ایسے معاملات ہوں تو آپ صبر ضرور کیجئے اور شکر ضرور کیجئے کیونکہ جب تک آپ صبر اور شکر کا دامن اپنے ساتھ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کے کرم سے تو میں آپ کو یقین سے کہہ دیتا ہوں کہ نیا دن ضرور آئے گا جس میں آپ ایک نیا ولولے کے ساتھ زندگی کو دوبارہ سے جینا چاہیں گے سیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی زندگی کو خوب اپنائیں گے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل آئیم نیاز ملک کو ضرور سبسکرائب کریں تانکہ یہ جو امید اور ہوپ کا میسیج ہے ہم اسے آگے بڑھا سکیں